بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی میں آج آپ کے ساتھ زبا دس سائٹ یہ شیئر کر رہی ہوں میں آج آپ کے ساتھ اس طرح سے ہمارے جو چپل بکھرے رہتے ہیں اسی سے آج اسی کے لئے جو ہے آج ہم جو ہے شوز اسٹینڈ بنائیں گے وہ بھی بغیر پیسوں کے جو آپ کے گھر میں بکار چیزیں ہوتی ہیں اسی سے آج ہم یہ شوز اسٹینڈ بنائیں گے اس طرح کی خالی بوتلیں لیں ہیں ہم نے تو اس سے ہم آج شوز اسٹینڈ بنائیں گے بوتل جو ہے چھوٹی والی لیں ہیں پہلے سب سے پہلے ان کو ہم اس طرح سے کٹ کر دیں گے اتنے اتنے حصہ ہم نے کٹ کر لیا ہے جو بالکل اسٹینڈ کے نیچے ہم اس طرح کے جو جو چھوٹی والی بوتلیں ان کو اسٹینڈ کے نیچے لگائیں گے اس لئے ہم نے اتنے اتنے سائز کی بوتلوں کو کٹ کر دیا اب ان کو ایک سائٹ پہ رکھتے ہیں اس طرح سے کارٹ بورٹ جو ہے ہم مضبوط والا کارٹ بورٹ ہم نے لیا ہے اور اس کو ہم نے اتنے اتنے سائز کا کٹ کر لیا ہے چار پیس لیے ہم نے اور جو ہے ہم تین سٹیپ بنائیں گے تو دو دو جو ہے ہم کارٹ بورٹ کے پیس کو جوائٹ کر دیں گے اس طرح سے ہم نے سلوشن ٹیپ لیے ہے اور اس طرح سے کارٹ بورٹ کو جوڑ دیں گے ہم تو اسی طرح سے یہ سارے جو کارٹ بورٹ ہیں ان کو جو ہے سلوشن لگا کہ سلوشن ٹیپ تو میں جوڑ دوں گی تاکہ یہ ایک جگہ فکس ہو جائیں تو یہ ساری جگہ میں اسی طرح سے پکا کر دوں گی یہ کارٹ بورٹ کو میں نے اس طرح سے جوائنٹ کر دیا ہے تو یہ دیکھیں جی ایسے میں نے ان کو سب کو جوڑ دیا ہے اب میں نے جو ہے جو بوتلوں کو کٹ گیا ہے اسی سے رکھ کے ہم اس طرح کے جو ہے نشان لگا لیں گے ان کو ہم بوتلوں کو جو ہے رکھ کے جو اتنے سائز کا نشان لگائیں گے اس میں ہم ہول کریں گے ان میں بوتلوں کو ہم فسائیں گے تو یہ دیکھیں جی اتنا اتنا ہول کر دیا ہے میں نے نشان لگا لیا اب میں کٹر سے اسے کٹ کر دوں گے آپ کو جس طرح سانی سے لگے آپ ان کو کٹ کر سکتے ہیں کارٹ بورٹ کو تو یہ دیکھیں جی اسی طرح سے میں نے جو ہے یہ ہول کر لی ہیں تو اسی طرح سے تین پیسوں سے میں نے جو ہے ہول کر لی ہیں تو اب میں نے اتنے تپیس جو ہے کٹ کر لی ہیں تاکہ جو کارٹ بورٹ کے ساتھ اس طرح سے ہم لگائیں گے تاکہ یہ جو سٹینڈ ہے ہمارا پڑا ہوا بھی خوبصورت لگے تو اس طرح سے گلو لگا کے میں ان کو چپکا دوں گی چار طرف سے میں نے تقریباً ڈیرڈ ارینج کا جو میں نے کارٹ بورٹ کا پیس کٹنگ کیا ہے جو بڑے سائز کا کارٹ بورٹ ہم نے کٹ کیا ہے اسی کے حساب سے ہم نے یہ سارے پیس چھوٹے بھی اور بڑے بھی کٹ کر دی ہیں اب ان کو اچھے طرح سے میں جو ہے گلو لگا کے اس طرح سے میں ان سب کو چپکا دوں گی اب میں نے اس طرح کی پلاسٹک شیٹ لی ہے اور یہ میں اس کے اوپر لگاؤں گی آپ اس کے اوپر جو ہے کاغذ والا اگر لگاتے ہیں تو ہم گھیلہ کوئی جوتا رکھتے ہیں تو وہ خراب ہو جاتا ہے اس لئے ہم نے اس طرح کی پرانی پلاسٹک شیٹ پڑی تھی تو وہ ہی ہم اس کے اوپر لگائیں گے اب اس کے اوپر میں نے جو کارٹ بورٹ ہے اس کے اوپر گلو لگایا ہے اور اس طرح سے میں نے اس کے اوپر پلاسٹک شیٹ کے اوپر رکھ دیا ہے آپ جو فالتو علاپی سے اسے کٹ کر دیں گے آپ جو کونے ہیں اس میں سے اس کو میں نے اس طرح سے کٹ کر دیا ہے تاکہ آسانی سے ان کو میں موڑ سکوں تو یہ فالتو علاپی دونوں سائٹ سے میں کٹ کر دوں گے تو اس طرح کی بکار چیزوں کو آپ بہت ہی گھر کے اچھے اگنائزر بنا سکتے ہیں وہ بھی کم پیسوں میں کم بجٹ میں اس طرح کی چیزیں آپ جو ہے گھر پہ ہی بنا سکتے ہیں اور اپنے گھر کو اگنائز کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں جی میں نے اس طرح سے یہ سارا جو ہے گلو لگا کے جو پلاسٹک چیٹ ہے تو اس کو میں نے چپکا دیا ہے اسی طرح سے میں سارے جو کارڈ بوٹ ہیں ان کے اوپر یہ پلاسٹک چیٹ لگا دوں گی آپ بھی میں نے کٹر لیا ہے جو ہول کیے تھے تو وہاں سے ہم اس طرح سے پلاسٹک چیٹ کو کٹ کر دیں گے تو یہ دیکھیں جی اس کو میں نے اس طرح سے کٹ کر دیا ہے یہ میرے پاس پلاسٹک چیٹ پڑی تھی تو یہ میں نے لگا دیئے ہے تو آپ چاہیں تو اس کے اوپر وال پیپر بھی لگا سکتے ہیں اب بوتلیں میں نے لئی ہیں تو اس کو میں جو نیچے والے جو ہم نے بوتلوں کو چھوٹا کٹنگ کیا تھا اس کو یہ رکھ کے ہم اس طرح سے اس کا سائج لے کے اس کو کٹ کر دیں گے کعویے سے ان کو میں کٹ کر رہی ہوں آپ چاہیں تو چھوٹی گرم کار کے بھی ان کو کٹ کر سکتے ہیں تو بوتلوں سے ہم بہت ہی مضبوط اپنی ازر گھر کے بنا سکتے ہیں اور ان کو جو ہے یہ بوتلیں جو ہوتی ہیں بہت ہی مضبوط ہوتی ہیں تو اس سے بہت ساری چیزیں ہم گھر میں ہی بنا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں جی اس کو میں نے اس طرح سے کٹ کر دیا ہے اور اس طرح سے میں نے ساری بوتلوں کو کٹ کر دیا ہے آپ جو آپ بوتل کو کٹ کیا ہے تو اس کو ہم اس طرح سے جو اس کا کیپ والی جو جگہ ہے تو اس طرح سے ہم اس کو جو ہے اوپر ان کو فٹ کر دیں گے جو ہول ہم نے بنائی تھی اس میں ہم یہ سارے جو ہم نے بوتلیں کٹ کی ان کو فٹ کر دیں یہ نیچے والے جو سائٹ ہے اس پہ ہم نے چھوٹی بوتل کو کٹ کر کے لگایا ہے تو یہ چاروں اسی طرح سے میں لگا دوں گی اب جو بڑی والی بوتل ہے اس کو ہم نے اس طرح سے کٹ کیا ہے تو یہ بھی اسے ہی ہم لگا دیں گے تو ساری بوتلوں کو اس طرح سے لگائیں گے اور اگر آپ کے پاس جو ہے اس طرح گلو ہو تو گلو کے ساتھ بھی آپ ان کو چپکا سکتے ہیں اب جو کارڈ بورٹ کا دوسرا پیس ہے تو ہم ان بوتلوں پہ لگا دیں گے اس طرح سے تو تینوں پیسوں کو میں نے اسی طرح سے ہی کارڈ بورٹ کے پیسوں کو کٹ کیا ہے ہال کر کے تو یہ دیکھیں جی یہ سارے میں نے اسی طرح سے لگا دی ہیں تو اب ان کے اوپر اس طرح سے میں نے تینوں پیس لگا دی ہیں اب اس طرح سے ان کے اوپر میں ڈھکن لگا دوں گی کیپ لگا دوں گی اسی طرح سے ان کے اوپر میں کیپ لگا دوں گی تو اس طرح سے ہمارا جو یہ شیوز والا سٹینڈ ہے بہت ہی مضبوط طریقے سے بان جاتا ہے تو یہ دیکھیں جی اس طرح سے بکھرے ہوئے شیوز اور جوتے جو ہے وہ اچھے نہیں لگتے تو ہم اس طرح سے یہ اگنائزر بنا کے اپنے گھر کو جو ہے اگنائز کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں جی اس میں ڈھیر سارے آپ کے جو شیوز جوتے وغیرہ سارے آ جاتے ہیں تو اس پہ آپ جو ہے یہ پڑا ہوا بھی خوبصورت لگتا ہے تو میں نے اس طرح سے اس کے اوپر جو ہے یہ سارے شیوز اور جوتے رکھ دیئے تو آئی ہوپ کہ یہ والا آئیڈیا آپ کو میرا بہت ہی پسند آیا اور آپ کے لئے بہت ہی یوسفول ہوگا